اے گائز میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے جمپ لگا ہوں تو نیچے گرنے پر میری کتنی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں ڈر تو بیسے بہت لگ رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایکسپیرمنٹ کر لینا چاہیے بھائی کہ یہاں سے گرنے پر ہڈیاں کتنی ٹوٹ سکتی ہیں اوکے تو 3 2 1 اینڈ یہ لے پرینک ہو گیا تو جلو آپ دیکھتے ہیں اوہ سنچین پنچین کہاں ہو تم لوگ اے یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا چوب بھی نہیں ہے اے کہاں ہو تم لوگ کہیں رو میں نہیں بھائی یہاں بھی نہیں ہے اے کہاں چلے گئے تم لوگ اور یہ کیا یہاں یہ چھپے بیٹھے اے کیا کر رہا ہے سنچین پنچین یہاں آرے intervene یہ دیکھو نا چوب رو رہا ہے آرے میں لٹ گیا برباد ہو گیا اے سنچین پنچین یہ چوب کو کیا ہو بھائی کیوں رو رہا ہے آرے ضی Crisis نہیں ہمیں تو کچھ نہیں بتا رہا آپ پوچھو نا اوہ چوب کے بچے بھائی را بھائی ارے بھائی صاحب میں نہیں بھائی راؤں گا یار ارے ہوا کیا ہے ارے میں لٹ گیا برباد ہو گیا ارے بھائی آج اس کی نوٹنگ کی سٹارٹ ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ارے بتا تو صحیح بھائی ہوا کیا ہے بھائی نکلے گا ارے فیم بھی جلدی سے پوچھا ہمیں تو کافی ٹینشن ہو رہی ہے لیکن چوب تو بتانے کے لیے تو یہ آرہی نہیں کچھ چل اجو بھائی نہیں بتا رہا تو چھوڑوں بھائی اسے ہم لوگ چلتے ہیں ارے بھائی صاحب رکو رکو بتاتا ہوں بتاتا ہوں اب ایسی چود دکھا رہا تھا یہ اس کی اکل دکھانے آگئی ہوتاconber بتا جلدی سے پھر ارے بھائی صاحب بتاتا ہوں تم لوگوں کو بہت بڑی دکٹ ہوگئی ارے بھائی صاحب مرتز کامگ People's ایک چوری bitkira کیا چوری ہوگی تیری ارے ہاں بھائی صاحب چوری ہوگی بہتặng خطرناک والی چوری لیکن چوری کیا ہو گیا تیرا چوب تیرا گھر بیٹ سی سلامت ہے ہڈی بھی وہ پڑی ہے کھانا بھی یہی پڑا ہے تو چوری کیا ہوا تیرا اور بھائی صاحب یہاں کوئی چیز نہیں چوری ہوئی وہ پھر کہاں ہوئی چوری بھائی کیا چیز چوری ہوئی جلدی بتا اور بھائی صاحب کل میں رستے سے یار ایک برگر لے کے آرہا تھا کیا رستے سے ایک برگر لے کے آرہا تھا بائی صاحب لیکن وہ پیچھے والی گلی نہیں ہے اپنی بائی صاحب وہاں ایک بہت ہی خطرناک شاتر بلی ہے اس نے میرے سے وہ برگر چھین لیا کیا برگر چھین لیا تیرے سے اور وہ بھی ایک بلی نے بائی صاحب بہت خطرناک بلی ہے وہ ایسی کونسی بلی آگئی بائی جس نے ہمارے چوب سے برگر چھین لیا ارے فیم بیا پتہ نہیں یا لگتا ہے کافی خطرناک بلی ہوشیار بلی وہ لگتی ہے جو چوب سے برگر چھیت کے لے گئی ارے ہاں بائی صاحب بڑے مزے سے میں کھانے والا تھا لیکن سارا سپنا اس نے توڑ دیا میرا اب جلدی سے جا کے اس کی بینڈ بجانی پڑے گی او بھائی ہم لوگ لوگوں کی بلیوں کی بینڈ بجاتے پھرے تُو نے ہمیں ایسا سمجھا ہوا ہے ارے کیا بات کر رہے ہیں تیرے ڈوگ سے وہ چیزیں چھین رہے ہیں لیکن تیرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا تیرے کو نیا برگر لے دوں گا نا بھائی نیا کھا لے نا تُو برگر ارے بائی صاحب لیکن وہ بلی پھر سے چھین لے گی ارے نہیں چھین تی ایسے کیسے چھین لے گی اگر اس نے کوئی چیز چھینی نہ تیرے سے پھر بتائی ہو میرے کو ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی صاحب اگر اس بلی نے اب تھے کوئی میرے سے کوئی چیز چھینی نہ تو پھر اس کی پونگی بجائیں گے ہم لوگ مل کر ہاں بائی ٹھیک ہے دن ہوگی دن ہوگی تو آج ہو پھر چلیں ارے فیم بیہ لیکن کہاں پہ ارے وہ تم لوگوں کو بتانا بول گیا ہم لوگ جا رہے ہیں دب یہ ہی گاڑیاں ڈھونڈنے کے لیے ارے فیم بیہ کیا بات کر رہے ہو یار اور وہ بھی بائی صاحب کوئی نورمل گاڑیاں نہیں ارے فیم بیہ تو پھر کیسی گاڑیاں کونسی گاڑیاں ہونے والی ہے وہ ارے لامار نے میرے کل لوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پر ایک لیمبر گینی بھی ہونے والی ہے ارے باپرے فیم بیہ پھر تو چلنا چاہیے یار لیمبر گینی ہمارے ہتھے لگ جائے گی پھر اسے بیچ کے کروڑ پتی بنے گے ہم لوگ ارے یہی تو میں سوچ رہا ہوں گائز مفت کی چیز کو ہم لوگ رپیئر کر کے کروڑوں میں بیچیں گے پھر مزہ آئے گا نا ارے ہاں بھائی لیمبر گینی تو پیس بھی بہت مہنگی ہوتی ہے ہاں تو چلو جلدی سے پھر آؤ بھائی نکلتے ہیں ارے فیم بیہ لیکن آج کی کارز میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا کیا تم لوگوں کو حصہ چاہیے ارے فیم بیہ ہاں ہمارے بھی کوئی اخراجات ہوتے ہیں ہمیں بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو پیسے چاہیے میرے کو بتانا لے لیو تم لوگ بھائی تم لوگ کو شیر نہیں میں دینے والا ارے فیم بیہ تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ ارے تم لوگ صرف جاتے ہی ہو میرے ساتھ بھائی سارا کام تو میں کرتا ہوں ڈرلنگ میں نے کرنی گاڑی اٹھا کے میں نے رکھنی ارے فیم بیہ ہم بھی تو آپ کی مدد کرتے ہیں نا اچھا اچھا بھائی زیادہ نٹنگ کی مت کرو تم لوگ جتنے پیسے چاہیے بتانا کیا چیز لینی ہے ارے فیم بیہ لینے کیا چوکوز ہی لینے ہیں ارے کیا چوکوز لینے کیلئے تم لوگوں کو گاڑیوں میں شیر چاہیے پاکل یار میں تم لوگوں کو لا دوں گا نا ارے فیم بیہ آپ بول دیتے ہو لا کے دیتے نہیں بھائی جھوٹے کہیں گے بھائی اتنی زیادہ چوکوز کھاتے ہیں نا یہ لوگ حساب نہیں ہے اور ابھی بھی رو رہے ہیں یہ ارے فیم بیہ تو پہلی لوکیشن کہاں ہے ہاں سوری پہلی لوکیشن تم لوگوں کو دکھا دوں پہلی لوکیشن ہماری جو ہے وہ ادھر ہے اس کے پاس ارے فیم بیہ تو پھر پیچھے موڑو آگئی کیوں جا رہے ہو ارے ہاں سوری ویسے رستہ تو پیچھے والی سائٹ پر ہے میں ایسے ادھر والی سائٹ پر آگیا لوکیشن پہلے نہیں نا میں نے دیکھی دی تو چلو گائز ابھی چلتے ہیں اپنے کی سب سے پہلی کار لینے کے لیے اور شاید یہ لیم بو گینی بھی ہو سکتی ہے ارے فیم بیہ نا بھی ہوئی تو چلے گا یار لیکن آج لیم بو گینی تو ہمیں مل جائے گی نا آہ بھائی لیم بو گینی تو ملے گی اور اس کے ساس میرے کو لگتا ہے دوسری گاڑی بھی بھائی تگڑی ہونے والی ہے ارے بھائی ساب اگر تگڑی ہوئی تو پھر تگڑے پیسے بھی ملیں گے نا ہم لوگ اسے بیچ کے آہ بھائی یہ تو ہے جتنی خطرنا گاڑی ہوگی اتنے زیادہ پیسے ہمیں ملیں گے تو چلو گائی زلدی سے چلتے ہیں لوکیشن پر اپنی اور پھر ڈرلنگ کر کے اسے نکالتے ہیں لیکن پہلا تو بھائی کام یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی وہ کار ارے فیم بیہ تو جلدی سے لوکیشن پر پہنچو نہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ہاں بھائی ایک تو یہ گاڑیاں پتہ نہیں بیچ میں رستے میں کہاں آ جاتی ہیں ارے فیم بیہ روڈ پر گاڑیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا چینٹیاں ہوگی ارے بھائی وہ بات نہیں کر رہا ارے تو کیا بات کر رہا یہی بات کی تنہیں ابھی اچھا چھوڑو چھوڑو بھائی ہماری لوکیشن بھی آنے والی ہے تو ابھی دیکھنا ہمیں لیمبورگینی ملنے والی ہے ارے فیم بیہ زیادہ خوش مت ہو یار ابھی چل کے دیکھتے ہیں نا ہاں بھائی زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے پہلے تو چلو یہی لوکیشن ہے بھائی میرے کو لگتا ہے یہ کسی کا بنگلہ ہے بہت ہی امیر بندہ ہے ارے فیم بیہ ہاں یار دیکھو نا گھر کے سامنے اتنا زیادہ بھاگی چاہ لگایا پڑا اور یہ سوپر کار بھی کھڑی ہے ارے بھائی اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں ارے فائلت نہیں ہوگی بھائی سامنے سیکرورٹی گھار کھڑے ہیں تم لوگ اسے چھرانے کی بات کر رہے ہو اور یہ گاڑی کھڑی ہے لیکن وہ والی گاڑی کہاں ہوگی ارے فیم بیہ ڈھونڈنی پڑے گی نا کہیں ادھر ادھر ارے ہاں ویسے ادھر والی سائٹ پر چلتے ہیں اور یہ اس بنگلے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے گھر لگ رہے ہیں ارے فیم بیہ گھر نہیں میرے کو یہ فارم کی چیزیں لگ رہی ہیں ارے ایسے یہ بھی ہو سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا ہے اچھا اچھا بھائی صاحب یہ ہے جنوروں کے لیے میرے کو لگتا ہے پنجرے ہیں ارے ہاں بھائی صاحب بلکل ایسا ہی ہے ارے چوب تیرے کو یہاں چھوڑ جائے ارے پاگل تو نہیں ہو گیا میں اس پنجرے میں رہوں گا بھائی صاحب میں اس پنجرے میں نہیں رہ سکتا ارے میں بھی مزاہ کر رہا ہوں تیرے کو کون سا ہم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ ارے تُو نے لائٹ توڑ دی ارے دیکھا تو نہیں کسی نے وہ بھائی بندہ دیکھ رہا ہے اور وہ فوٹو بنا رہے بھائی جلدی سے جلدی سے ایدھر ہو ارے فیم بھی اس نے نمبر پلیٹ کی فوٹو بنا لی ہوگی ارے تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ یہ جگہ کوئی ٹھیک نہیں ہے بھائی تو اس لئے ہمیں جلدی سے وہ گاڑی ڈھونڈنی ہے اور یہاں سے نکلنا ہے جتنی جلدی ہو سکے اور یہ ادھر جانور ہے بھائی اور یہ کیا بھائی یہ بندے ٹپکے ہوئے ہیں ارے فیم بھی یہاں لگ تو ایسے رہا ہے ایک منٹے گون بھائی صاحب اتر کے دیکھنا پڑے گا یہاں آخر سین کیا بنا پڑا ہے اور یہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک بندہ ادھر ٹپکا ہوئے اور دو تین وہ ادھر پڑے ہیں اے دو ادھر پڑے ہیں ارے فیم بھی یہ جگہ تو کافی خطر ناگ لگ رہی ہے جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے ہمیں ارے ہاں کہیں ایسا تو نہیں بھائی یہ اس گھر میں کہیں چوری کرنے آئے ہو تو انہوں نے ٹپکا دیا ارے ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے بھائی صاحب یہ دیکھو نا انہیں کسی نے اٹھایا بھی نہیں یہاں سے ہاں بھائی کسی نے دیکھا بھی نہیں اور یہ چاہ کرو بھائی کوئی مافیا کا بندہ لگ رہا ہے لیکن یہ بھی بھائی ٹپکا ہوا ہے ادھر والی سائٹ پر بھی دو بندے ٹپکے ہوئے ہیں لیکن وہ کار کہاں ملے گی جلدی سے ڈھونڈنی پڑے گی ہم لوگوں کو ارے ہاں بھی ہاں یار چاہ لیلی دھوڑو پھر تو میں کیا کرتا ہوں میں ادھر والی سائٹ پر ڈھونڈ رہا ہوں تم لوگ چوب تُو ادھر والی سائٹ پر نکل جاؤ اور سنچین پینچین تم لوگ ادھر والی سائٹ پر ارے فہی بھی ٹھیک ہے یار ہم لوگ ادھر والی سائٹ پر نکل جاتے ہیں ارے بھائی صاحب ٹھیک ہے یار میں ادھر والی سائٹ پہ ڈھونڈتا ہوں یہ تو میرے کو لگتا ہے چارا پڑا ہو ادھر ادھر تو نہیں ہو سکتی وہ کار تو کہاں ڈھونڈوں تو میں یہاں پیچھے کی طرف اس جگہ پہ ڈھونڈتا ہوں میرے کو لگتا ہے آج گاڑی میرے کو ملے گی ارے چوب نہیں یار دیکھنا میرے کو ملے گی ارے کیوں بھائی صاحب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں نا میرے کو مل جائے گی یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے ارے باپرے یہ تو لکڑی ہے یہ تو نہیں ہوگی لیکن میرے کو لگتا ہے وہ لیمبورگینی در کہیں ہونے والی ہے ارے پینچین کہیں گاڑی نظر آئی تمہیں ارے سینچین میرے کو تو کوئی ہی گاڑی نظر نہیں آ رہی ارے گائز یہاں تو میرے کو لگتا ہے کوئی بھی گاڑی نہیں فرینک بھیا کو مجھے لگتا ہے کسی نے غلط لوکیشن سینڈ کر دی او بھائی ابھی ڈھونڈو تو صحیح تم لوگ غلط لوکیشن پہلے بول دو تم لوگ ارے فین بیا لیکن کہیں نظر نہیں نہ آ رہے اس لیے ہم لوگ بول رہے ہیں اور اس ٹاور کے نیچے ہم لوگ دیکھتے ہیں شاید ادھر کہیں ہمیں گاڑی مل جائے ہاں بھائی جلدی جلدی ڈھونڈو جلدی جلدی ارے فین بیا ہاں ہاں آپ بھی ڈھونڈو نا ارے تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں تپکا دے تو جلو یہاں دیکھتا ہوں اور یہ بھائی میرے کو ڈھونڈ بھی لگ رہا یہاں بندے ٹپکے پڑے ہیں اور کسی کو کوئی ہوش نہیں بھائی اٹھا کے سائیڈ پہ کر دے لیکن کوئی نہیں میرے کو لگتے ہیں ان لوگوں نے ٹپکائے ہیں ارے فین بیا کوئی چیز ملی کیا ارے نائی پتہ نہیں ہے حلسہ بھائی یہاں کیا پڑا ہوا ہے ارے ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب یہ سنو بھائی یہ گاڑی کا بھونٹ لگ رہا ہے میرے کو ارے بھائی صاحب ملی ملی کیا ارے نینی چوب ابھی نہیں ملی ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں گائز یہ آپ لوگوں کو وہ بھی ساؤنڈ آ رہا ہے نا بھائی میرے کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گاڑی کا بھونٹ ہو تو میں سوچ رہا ہوں یہیں ڈرلنگ کر کے دیکھتا اور وہ بندہ کیوں بھاگیا ارے ارے کیوں بھاگ رہا بھائی میرے کو تو بتا دے کہیں پیچھے کوئی بندہ تو نہیں آرہا ارے نا بھائی تو کسی کو نہیں پتا اور یہ بھی بندہ بھاگیا کیا ہے بھائی میرے کو لگتا ہے کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے ارے بھائی صاحب کیا ہوا ارے جلدی سے آؤ بھائی یہاں میرے کو لگتا ہے گاڑی مل چکی ہے ارے فینبیا ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گی ہمیں کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے ادھر میرے کو لگتا ہے کچھ بندوں کے پاس گن ہے یہاں پہ کیا گن ہے ارے فینبیا ہاں یار ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ اپنی جگہ پہ رہو تو چلو گائز جلدی سے میں ڈریلنگ سٹارٹ کرتا ہوں اور کوئی دیکھ نہ لے بھائی بس اور فائنلی میں نے ڈریلنگ کا کام بھائی جیسے دیسے سٹارٹ تو کر دی ہے لیکن میرے کو بھائی بہت ڈر لگ رہا ہے ادھر کہیں سے ایسا نہ ہو بھائی گولی چل جائے ارے فینبیا ہائیر میرے کو بھی لگتا ہے گولی چل جائے گی اور بھائی شب شب بولو کیسی باتیں کر رہے ہو ارے بھائی صاحب ہاں جل جل دی کر بس کام ختم کرنے کی کر کوشش ارے ہاں وہی کر رہا ہوں بھائی کوئی آ تو نہیں رہا گائز آپ لوگ بتاؤ کوئی آ تو نہیں رہا یار دیکھتے رو ادھر آس پاس تو میں جلدی سے ڈریلنگ کرتا ہوں اور جلدی سے اس کار کو باہر نکالتے ہیں اور پھر ہم لوگ بنیں گے امیر اور فائنڈلی گائز آدھے گھنٹے بعد یہ گاڑی کچھ اتنی باہر کی طرف آ چکی ہے ابھی ٹرائی کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ میرے کو لگتا ہے اور لگ جائے گا یہ گاڑی باہر نکالتے نکالتے اور میرے کو یہ فراری ٹائپ لگ رہی ہے بھائی چلو دیکھتے ہیں باہر نکال کے کون سی گاڑی ہے فراری یا لیمبر کی نہیں ہو سکتی ہے تو چلو جلدی سے اسے باہر نکالنے کوشش کرتا ہوں پھر اور فائنڈلی گائز اب ان کی گاڑی جائے وہ باہر آ چکی ہے اور یہ چکرو بھائی کافی خطرناگ میرے کو لگتا ہے ڈیزائن ہے اس کار کا یہ سامنے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر سے نیچے کی طلب یہ بونٹ جاتا ہے اور پھر اوپر بھائی کافی ہیوی ہونے والی ہے گاڑی آج کی گاڑی تو گائز میرے کو لگتا ہے ہمیں کروڑ پتی بنانے والی ہے ارے کیا باگ گئی ارے ہاں چو بھائی میرے کو تو ایسا یہ لگتا ہے اور تم لوگ اب تو آجو کب تک چھوپے رہو گے جلدی سے میرے پاس پہنچو ارے فین بیا ٹھیک ہے یار ہم لوگ پہنچتے ہیں ٹرک لے کے آتے ہیں ابھی جلدی جلدی ہاں بھائی جلدی ٹرک بھی لے کے آؤ اور گائز ان پنجروں میں کیا ہے یہ تو دیکھوں ارے پاپر یہاں تو کچھ بھی نہیں یہ تو خالی پڑے ہیں چلو جلدی سے پھر ٹرک لے کے چلتے ہیں فین بیا کے پاس ارے پینچان جلدی سے بھاگیا ہو ارے سنچان ہاں ہاں یار میں آ رہا ہوں ارے سین بیا ٹرک تو آپ کے پاس ہی پڑا ہے کہاں سے لے کے آنا ہے ٹرک ارے میں تو بلکل بھی بھول گیا تھا کہ بھائی میں نے ٹرک ادھر پاس بھی پاک یہ تھا میں نے تو سمجھا ٹرک وہ ادھر بنگلے کے ساتھ کھڑے تو چل چوب جلدی سے پہنچ پھر بھائی اس گاڑی کو لے کے نکلتے ہیں یہاں سے ارے فین بیاں تکھنے پر تم بس لگ رہی ہے گاڑی ارے ابھی تو کچھ نہیں ابھی ریپیئر ہونے تو پھر پتا چلے گا تو چلو گائز ہم لوگوں نے گاڑی کو بھی رکھ لیا ٹرک کے اوپر تو بھی جلدی سے نکلتے ہیں بھائی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا ہم پر تو ارے فین بیاں میرے کو لگتا ہے گائز اسے ریپیئر کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا رہے ارے یہ ٹرک بھائی اولٹ کیوں رہا ہے جلدی سے نکلتے ہیں کسٹم شاپر ارے چھین بیاں ہاں جلدی سے نکلنا پڑے گا ہمیں کسٹم شاپر آہ سائیڈ پہ ہو جاؤ گاڑی والا سائیڈ پہ ہو جاؤ اب تو میرے کو لگتا ہے ہمارا پیچھا کوئی نہیں کرنے والا ان میں سے ارے چھین بیاں لیکن وہ پولیس ٹیشن میں بھی ویڈیو دے سکتے ہیں نا ارے نہیں نہیں میرے کو نہیں لگتا بھائی پولیس ٹیشن میں دیں گے وہ ویسے بھی اگر یہ گاڑی ریپیئر ہوگی تو بھائی کون ہی پچھان سکتا ہے اس کو ارے بھائی صاحب ہاں ارے بلکل ایسا ہی ہے تو جلدی سے پہنچ پر کسٹم شاپ پر آہ بھائی وہیں جا رہا ہوں تو کدر والی سائیڈ پر ہے کسٹم شاپ تو جلو گائز کسٹم شاپ بھی ہمارے پاس یہ بلکل آنے والی ہے کسٹم شاپ تو ادھر والی سائیڈ پر ہمیں جانا ہے ارے سائیڈ پہ ہو جا گاڑی والے ڈکھنی رہا بھائی آپ ان کا ٹرک آ رہے تو یہ ادھر والی سائیڈ پر موڑنا ہے اور یہ فراری والا کان گھوس رہا ہے ارے پاگل تو نہیں ہو گیا ارے روک گاڑی روک گاڑی ارے شایڈ بیا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے ارے کہیں سے آواز نہیں بھائی کوئی آئی ہے ویسے روک گاڑی لیکن ہمیں کون بولے گا روک گاڑی ہمارا تو ٹرک ہے بھائی گاڑی بھی نہیں ہے اور یہ گائز آنے والی ہے کسٹم شاپ اور فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ کسٹم شاپ ارے فیم بیا پہلے ہی تنی زیادہ بکھوئی پڑی ہے گاڑیاں ارے چھوڑنا ان کو بھائی ہم لوگ اپنی گاڑی گھسا دیں گے سیدھا اور یہ فیراری والا آپ ان کا پیچھا میرے کو لگ رہا ہے جیسے کر رہا ہو ارے فیم بیا ہائی آر ایسے ہی لگ رہا ہے ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے ارے پتہ نہیں اس کو کیا عدیقت ہے ارے فیراری والے پہلے ہمیں بھائی گاڑی رپیئر کروانی ہے ارے تیری تو گاڑی ہم لوگ رپیئر کرتے ہیں نا او بھائی یہ کون ہے ارے فیم بیا یہ کیا یار گاڑی انہوں نے گولیاں چلا دیں ارے بھینس کیا یہ کون لوگ ہیں ارے تم لوگ ہو کون ارے گاڑی نکال کے آئے تو ہمارے پنگلے سے ارے کیا گائز ارے فیم بیا لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یار جن کے گھر سے ہم لوگ ابھی گاڑی نکال کے آئے ارے اس کو تو میں بتاتا ہوں بھائی یلے یلے کوئی اور بندہ تو نہیں ہے ارے فیم بیا وہ ابھی اٹھ گئی پھر سے دوبارہ سے ارے اب یہ نہیں اٹھ سکتے چلے بھائی نکل اور دونوں ٹپا گئے بھائی اچھا یہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے اتنی دیر سے ارے فیم بیا ہاں یار میں نے بولا تھا نا پہلے بھی ان لوگوں نے بولا تھا کہ گاڑی روکو ارے بھائی اس کی آنکھ شکر ہے بھائی دو لوگ ہی تھے صرف ایسا نہیں ہے بھائی پورا گینگ تھا تو چلو گائز اب جلدی سے گاڑی نکال دیں یہ والا ٹوپک تو کلوز ہو گیا ہے ارے فیم بیا بھی کلوز نہیں ہوا آپ نے ان کے دو بندے ٹپکا دیئے اب جو ہوگا دیکھی جائے گی جلدی سے گاڑی ہم لوگ رپیئر کرواتے ہیں باقی سب بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھو گائز اب ان کی گاڑی جو ہے وہ رپیئر ہو چکی اور اس گاڑی کی گائز شیپ چیک کرو بھائی کیا ہی کٹنگ کی ہوئی ہے اس گاڑی کی آگے سے اور یہ سائٹوں سے دیکھو بھائی کیا شیپ بنائی پڑی ہے اس گاڑی کی اور کمال کیا سینچین پینچین لوگ دیکھیں گے نا ارے سینچین پینچین آنکھیں کھول لو ارے فیم بیا کیوں یار ارے یہ دیکھ نہیں رہے ارے فیم بیا ہاں یار یہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے تو آنکھیں بندھی نہیں کی تھی ارے بھائی ان کو کون سمجھائے میرا مطلب ہے گاڑی کیسی لگی ارے فیم بیا گاڑی تو مست ہے یار بہت ہی خطرناک سوپرکار لگ رہی ہے یہ ہاں بھائی خطرناک سوپرکار اور کلر سکیم کیا ان لوگوں نے کر دیا ہے اور اس کا میں تھا آپ لوگوں کو انٹیوری دکھاتا ہوں بھائی اس کا سٹیرنگ چیک کرو ارے فیم بیا سٹیرنگ کیسا ہے یار اس کا ارے اس کے اوپر ڈیجیٹل میٹر ہے سٹیرنگ کی اندر ہی بھائی کمال کا اس کا سٹیرنگ ہے یہ بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سارا جو میٹر ہے نا وہ سٹیرنگ کے اندر ان لوگوں نے لگایا پڑا ہے کافی بٹن بٹن اور ارے ارے سائیڈ پہ سائیڈ پہ بھائی ایکسینٹ نہیں کروانا میرے کو تو گائز ابھی اس کی ٹو سپیڈ بھی چیک کرتے ہیں بھائی لگے ہاتھ تو کونسی روڈ پر بھگاؤں اس گاڑی کو تو یہ والا روڈ میرے کو لگتا ہے بیسٹ ہے تو یہاں اس کی گائز ٹو سپیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں اوکی اوکی ارے شیٹ شیٹ بھائی ابھی ٹھک گئی تو ابھی پھر سے ایک بار بھگاتا ہوں اس کو ون ففٹی گائز آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے اس کی ٹو سپیڈ کتنی ہے ون سیونٹی ون ایٹی ون نائنٹی نی 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 سٹاپ سٹاپ او بھائی بھائی ایک سائیڈ میرے کو لگتا ہے پچھا گئی ہوگا اس کی کچھ نہیں ہوا بھائی یہ تو گود ہو گیا بھائی اتنی زور سے لگی اور یہ بھائی ابھی نیچے آنے والے تھے اور یہ پہنچ چکی ہے اپنے گیراج میں گیراج کھل جا سیم سیم کھل جا گیراج ابھی یہ کھل نہیں رہا گیراج شکر ہے بھائی تنہیں بات ماننی بھی اور یہ یہاں کھڑی کرتے ہیں گائز اس کار کو آپ کو ویسے یہ کار گائز کیسی لگی جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ مجھے تو بھائی اس کی شیپ جو ہے وہ کافی خطرناک لگی اور اب مجھے جانا ہے واپی سنچین لوگوں کے پاس ارے کوئی گاڑی آ رہی ہے ادھر سے یہ گاڑی آ چکی ہے بھائی اتر اتر جلدی سے بھائی صاحب مجھے بہت جلدی ہے اور یہ جلدی ہے تو اپنی گاڑی لیتے جانا اور یہ میں پہنچ چکا ہوں واپس چلو چلو بھائی ریڈیو ریڈیو جلدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور یہ تو وہی بندہ ہے نا بھائی جسے میں نے ٹپکایا تھا ہاں یہ وہی گینگ کا بندہ چلو چلو بیٹھو جلدی سے ہم لوگ جا رہے ہیں سیکنڈ کار لینے کے لیے ارے فیم بیا کیا وہ لیمبرگی نہیں ہوگی ارے یہ مجھے نہیں بتا بھائی لیمبرگی نہیں ہوگی یا کیا ہوگی لیمبرگی نہیں ہو سکتی ہے لامار نے بولا تھا جلدی بیٹھا نا پھر ارے گائیز ہم لوگ نیکسٹ کار لینے جا رہے ہیں اگر تو وہ لیمبرگی نہیں ہوئی تو پھر مزہ آ جائے گا ارے فیم بھی ایک ٹائر پنکچر ہو گیا یا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا ارے گائیز یہ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ٹائر پنکچر ہوگا پنچین تیرے کو کیا ہوا ہے ارے فینبی بہت ہی خطرناک جمپ لگا تو میں نیچے گر گیا اور ادھر والا ٹائر بھی میرے کو لگتا ہے پچکا ہوا ہے بھائی یہ کیا ہوا ہے اس گاڑی کو ادھر کھڑے کھڑے ارے فینبی پتا رہی کیا ہوا لیکن ہو گیا بہت کچھ ارے بھائی اب اس پنکچر ٹائر کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا رستے میں اگر ایک اور ٹائر پھوٹ گیا پیچھے والا میرے کو شک پڑ رہا ہے بھائی یہ بھی پھوٹنے کے بلکل قریب ہی ہے تو پھر کام گڑ بڑ ہو جائے گی اچھا بھائی صاحب اس پر میرے کو لگتا ہے کچھ گولی بولی لگی ہوگی جو وہ مافیا کے لوگ مار رہے تھے ارے ہاں بھائی صاحب بلکل ایسا ہی ہوا ہوگا ہاں بھائی میں بھی سوچوں اس کا ٹائر پھوٹ کیسے گیا تو یہ ہوا ہوگا بھائی وہ مافیا کے بندے بڑے تیز تھے انہوں نے ہماری گاڑی کا پنکچر کر دیا بھائی لیکن کوئی نہیں ہم لوگ گاڑی دھون کے نکالیں گے دوسری لیمبو گینی اور کہیں ٹائر نہ پھوٹ جائے پیچھے والا اور یہ لوگ آئیس بھائی ہوا جس کا ڈر تھا ہمارے گاڑی کا دوسرا ٹائر بھی پھوٹ چکا ہے پتہ نہیں ہم لوگ پہنچ پائیں گے یا نہیں لیکن ایک بات ہے بھائی یہ بھاگ لیکن تھوڑی سا ہوت آف کنٹرول ہو چکیا ہے زیادہ کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ پیچھے والے ٹائر گائی بھوٹ چکے ہیں اور اپنی ڈیسپلیشن کتنا ٹائم رہ گیا اور ابھی تو بس تھوڑی سا رہ گیا بھائی تھوڑا سا ہمیں دور جانے شارٹ کٹ لوں کیا ارے نیدی بھائی ساہب ٹائر پھوٹے ہوئے شارٹ کٹ مطلبے ارے نئی بھائی میں تو سوچ رہا ہوں شارٹ کٹ لے لینا چاہیے اور یہ کیا بھائی سٹارٹ میں ہی تو تو گھوم گیا ارے کوئی نہیں بھائی تھوڑا سا بوس دیتا ہوں اور یہاں سے شارٹ کٹ ہی میرے کو لگتا ہے جلدی ہم لوگ پہنچ جائیں گے اور واقعی بھائی شارٹ کٹ کے چکر میں جلدی پہنچ جائیں گے ارے فیم بھی ہاں یار واقعی میں ہم لوگ تو شارٹ کٹ سے بڑی جلدی پہنچ گئے اپنی لوکیشن پر آہ بھائی تم لوگ کو بولا تھا نا شارٹ کٹ سے ہم لوگ پہنچ جائیں گے جلدی اور یہ کافی اچھی شوپ ہے یہاں سے کچھ لینا ہے ارے فیم بھی نہیں یار ہمیں کچھ نہیں لینا ہمیں بس لیمبرگینی چاہیے آہ بھائی وہ تو مل جائے گی آہ تم لوگ ٹینچن مطلعہ اور یہ گائز ہم لوگ پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن پر ارے فیم بھی تو چلو جلدی سے پھر لیمبرگینی نکالو باہر اوہ بھائی رکو جلدہ سبر کرو دیکھنے تو تو بھائی کہاں ہو سکتی ہے لیمبرگینی اور یہ تو میرے کو لگتا ہے تیل نکال دا یہاں پہ ارے فیم بھی ہاں یار یہ تیل نکالنے والی مشینیں لگی ہی ہیں ارے تو ادھر ڈرلنگ کرنے دیں گے کیا وہ ارے چوب ہم نے کونسا ہم سے پوچھ کے بھائی ڈرلنگ کرنے ہیں ہم لوگ ایسے جہاں مرضی سٹارٹ ہو جائیں گے ارے فیم بھی لیکن ایسے نہ وہ وہاں سے تیل کا کونہ نکل جائے ارے یہ تو اچھی بات ہے نا بھائی صاحب اگر تیل کا یہاں سے کونہ نکل گیا تو ہم لوگ تو شیخ بن جائیں گے نا دبائی کے کیا دبائی کی شیخ ارے ہاں بھائی وہ اتنی امیر ہوتے ہیں نا وہ تو لوگوں کو گفٹ میں بھی میرے سنا ہے کہ وہ کونے گفٹ کرتے ہیں تیل کے اوہ یہ تنہے کہاں سے سن لیا ارے وہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے ایسی باتیں بتاتا رہتا ہے چل ٹھیک ہے آج ہاں نیچے ارے لیکن ہنس کیوں رہا ہے تو میری باتوں پر میرے باتوں پر یقین نہیں ہے تو اپنے دوست سے ملوا دیتا ہوں نا ارے میں انہی چوب تیری باتوں کے یقین ہے بھائی تو ٹینچن مطلئے تو ابھی ہمیں یہاں پر گائز ڈھونڈنی ہے وہ لیمبر گینی تو ہم لوگوں کو نا ہر طرف پھیل کے ڈھونڈنی پڑے گی تم لوگ تیار ہو ارے ٹینبیا کیوں نہیں تیار ہم لوگ یہاں لیمبر گینی ڈھونڈنے ہی تو آئے ہیں تیار ہی تیار ہے تو چلو اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لو میں ادھر والی سائٹ پہ جا رہا ہوں سنچین تو ادھر والی سائٹ پہ چلے جا پنچین تو ادھر اور چوب وہ ادھر بھاگ جا تو ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی سب ٹینچن مطلئے یہاں دھول مٹی ہے ارے تو گھوس کیوں رہا ہے تو اس دھول مٹی میں اوے تو اپنا کام کر میری طرف دیکھ رہے اور انہیں نہیں بھائی کام ہی کر رہا ہوں جلدی سے ڈھونڈ بھائی میں ادھر والی سائٹ پہ ڈھونڈ داؤں گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مٹی وجری اس میں کیا کیا چیزیں پڑے ہیں بھائی یہ بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہیں اور یہ کیا چیز ہے بلیک کلالگی بھائی پتہ نہیں یہ بھی کوئی دھات ہی ہوگی میرے کو لگتا ہے اور ایک منٹ بھائی یہ دھات نہیں لگنی میرے کو یہ تو گاڑی کا بونٹ لگ رہے ہیں میرے کو ہاں بھائی گاڑی کا بونٹ ہے میرے کو لگتا ہے گائز لیمبو گینی ہمیں مل گئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں بھائی انہیں ڈھونڈنے دو انہیں ابھی نہیں بتاتا میں جلدی سے ڈھلنگ کرتا ہوں اور یہاں سے نکالتا ہوں بھائی اپنی لیمبو گینی ارے گائز میرے کو یقین نہیں آرہا کہ ہمیں لیمبو گینی ملی ہے گائز لیمبو گینی ارے بھائی سب کچھ مل گیا یا نہیں ارے جلدی سے ادھر آو بھائی تم لوگ جلدی سے پہنچو ارے فیمپی ہے کیا گاڑی مل گئی ارے اسی لئے تو بلا رہا ہوں گاڑی ملی کیا میں نے باہر بھی نکال لیا ہے اور گائز یہ دیکھ سکتے ہو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھائی لیمبو گینی مل چکی ہے اب جلدی سے وہ ٹرک لائے گا اور اس پر لوڈ کر کے لے کے چلتے ہیں ارے تو چلو گائز لگتا ہے فرینک بھی ہے کو گاڑی مل گئی ہے چلو جلدی سے میں یہ ٹرک لے کے چلتا ہوں ان کے پاس ارے فرینک بھی ہے گاڑی مل گئی کیا اور باپ رہی ایک ہے فرینک بھی ہے نے تو گاڑی نکال بھی دی ارے کیوں چون گئے نا ارے تو ہمیں اتنی محنت کیوں کروائی ہمیں بتا دیتے ہم بھی آپ کے پاس آ جاتے ہم اتنے گھنٹہ ہوگے ڈھونڈ رہے ہیں گاڑی کو ارے تم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ارے کیا بولا ارے میں کیا بول سکتا ہوں یہی بولا ہے کہ گاڑی کو اٹھا آگے اب رکھتے ہیں جلدی سے تو چلو پھر بیٹھو جلدی سے لے کے چلتے ہیں اس لیمبو گینی کو ارے کیا بولا آپ نے لیمبو گینی ارے کیوں کیا ہوا لیمبو گینی کو لیمبو گینی بولوں گا ارے بھائی صاحب کیا یہ لیمبو گینی ہے ارے تو اور کیا ہے لیمبو گینی ہے ارے فیمبیا کیا سچ میں میرے کو یقین نہیں آرہا ہمیں لیمبو گینی ملی ارے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے بھائی یہ کون سی گاڑی ہے ارے فیمبیا ہائیر ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ارے بھائیس کیا کر رہے ہاں بھائی یہ لیمبو گینی ہمیں مل چکی ہے لامار نے ایسے نہیں بولا تھا بھائی اب ہم لوگ بنے گے کروڑ پتی ارے فیمبیا بھائی پھر تو مزا ہے ہمارے تو پیسے پورے ہو گئے پیسے تو کب کے پورے ہو گئے اب تو ہم لوگ امیر بھی بن چکے ہیں ٹینچن مطلوب یہ لیمبو گینی جیسی ریپیر ہوتی ہے نا اسے بھی بیج ڈالیں گے ارے فیمبیا بیج کے کرنا کیا ہے ارے میں سوچ رہا ہوں بیج کے بھائی ایک تکڑی سی مینچن نہ لے ارے ہاں بھائی صاحب بہت دیر ہوگی ہم لوگ نے کوئی مینچن نہیں لی جلدی سے لیتے ہیں پھر کوئی مینچن تو چلو گائز ہم لوگ پھر ایک نئی مینچن لینے والے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اتنی جلدی ہم لوگ خریدیں گے ایک نیو مینچن ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب ڈن ہوگی جلدی سے پھر اس گاڑی کو ریپیئر کروا کیوں نہیں چوب یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نا سٹم شاپ پر ابھی ریپیئر کروا لیتے ہیں نا پھر تو گائز یہ ہے وہ لیمبر گینی جسے ہم لوگ ابھی ریپیئر کروا کے بنیں گے کروڑ پتھی تو ابھی جلدی میں میں لے کے چلتا ہوں اسے اور فائنلی گائز ہماری لیمبر گینی بھی ہو چکی ہے ریپیئر یہ چیک کرو ارے خیم بھی ہے اس کی تو آواز بھی نہیں آئی ہاں کمال کی گائز لیمبر گینی ہوڑے کھون آپ کو یہ کار کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کار کو لینے کے لیے بھائی ہم لوگ صبح سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں لیکن فائنلی ہمیں لیمبر گینی مل چکی ہے اور ابھی اسے بیچ کر کروڑ پتی ارے خیم بھی ہاں یار اب تو پکہ ہے کروڑ پتی بننا اوکی اوکی 200 بھی کراس کر گی او بھائی 250 60 70 او کتنی کراس کی ارے خیم بھی ہاں 72 70 ارے ارے ابھی اور بھی کراس کر سکتی ہے لیکن یہاں ہم لوگ چیک نہیں کر سکتے تو گائز آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس لیمبر گینی ہو رہے کون کی ٹاوز پیڑ جا ہے وہ 300 کے لگ بگ ہو سکتی ہے تو چلو اب چلتے ہیں اب واپس اپنے گھر پر ارے یار ویسے گاڑی کی تھوڑی بہت تو ساؤنڈ ہونی چاہیے نا اس کی بالکل ہی انہوں نے ساؤنڈ بند کر دی ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں ارے خیم بھی ہاں یار تھوڑا تھوڑا بورنگ سا لگ رہے ہاں بھائی کیونکہ بھول آواز آئی نہیں رہے اس کی تو جلو اس کار کو بھی یہی پر لگاتے ہیں تو گائز آئی ہوپ آپ کو آج مزہ آیا ہوگا جس میں ہم لوگوں نے بہت ہی مزے مزے کی گاڑیاں جو ہے وہ دبی ہوئی نکالی اور اب ہم لوگ ایک نئی منشن لیں گے گائز ان دونوں گاڑیوں کو بیچ کر ارے گائز ہاں یار تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ہاں گائز بیل نوٹیفکیشن کو دبانا مت بھولنا ہماری نیو منشن دیکھنے کے لیے تو تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی